السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو وہ استقبال آپ سب کا ہماری چینل پر لے کر حاضر ہے سودے ربیہ کے حج سیزن کا لیٹسٹ اپ ڈیٹ اور ساتھ میں کیا کاروائیاں کی گئی ہیں اور کیا سہولتیں دی جا رہی ہیں ان تمام چیزوں پر ان تمام ٹاپک پر بات ہوگی سب سے پہلے کیا کاروائی کی گئی اس کے حوالے سے میں بتاتا چلوں جیسے کہ پہلے بھی اپ ڈیٹ میں نے دیا ہے کہ قانون آ چکا ہے اور اب کاروائی کا دور شروع ہوگا لیکن کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ انسان اس غلط فمی کا شکار ہوتا ہے کہ ارے قانون تو آتے رہتے ہیں لیکن کون کاروائی کر رہا ہے کہاں ہوتی یہ کاروائی لیکن جنابِ علی ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ سعودی عرب ہے یہاں کاروائیوں پر یقین زیادہ کیا جاتا ہے قانون تو آ ہی جاتے ہیں لیکن عمل درامت ہر ملکوں کے بنسبت سعودی عرب میں زیادہ ہوتی ہے اور ایکشن بھی زیادہ ہوتے ہیں اب خبر یہ ہے کہ سعودی وزارت داخلہ کا کہنا ہے حج زوابط پر عمل نہ کرنے والے آٹھ لوگوں کے خلاف سزا کے احکامات دیے گئے ہیں سرکاری خبر ریسائی ایجنسی ایس پی اے کے مطابق جن لوگوں کے خلاف احکامات صادر کیے گئے ان میں تین غیر ملکی جبکہ پانچ سعودی شہری شامل ہیں جو اٹھائیس لوگوں کو غیر قانونی طریقے سے مکہ مکرمہ لے جانے کی کوشش کر رہے تھے مکہ پاسپورٹ اینڈ امیگریشن جوازات کے سیزنل تحقیقاتی کمیٹی کی جانب سے دی گئی سزا کے تحت مجرموں کو ہر ایک غیر قانونی شخص کو پرمیٹ کے بغیر مکہ لے جانے پر پندرہ دن کی قید اور ہر شخص پر شخص یعنی پر کیڈیڈیٹ دس ہزار ریال جرمانہ کی سزا کے علاوہ مقامی ذرائع ابلاغ میں ان کی تشہیر بھی دی جائے گی یعنی کہ لوکل میڈیا میں ان کی جو ہے ایڈورٹیزمنٹ بھی دیا جائے گا گرفتار غیر ملکیوں کو سزا مکمل کرنے کے بعد ملک کے لیے اعلان شدہ مدت تک کے لیے بلیک لسٹ کیا جائے گا یعنی جو انورٹمنٹ کیا گیا ہے کہ جتنے دن کے لیے بلیک لسٹ کرنا اتنے دن کے لیے بلیک لسٹ کیا جائے گا غیر قانونی لوگوں کو مکہ ٹرانسپر کرنے کے لیے استعمال ہونے والی تین گاڑیوں گاڑیاں بھی بھق سرکار ضبط کر لی ہے جی ہاں اب یہ سیز رہیں گی یہ دوبارہ سلکوں پر نہیں آسکیں گی واضح رہے سعودی وزارت داخلہ نے حج زوابط پر عمل نہ کرنے والوں کے خلاف سختی سے کاروائی کرنے کا اور سخت سزاؤ کا اعلان کیا ہے پرمیٹ کے بغیر حج سیزن میں مکہ مکرمہ جانا یا غیر قانونی افراد کو لے جانے پر قید اور جرمانے کی صدا فکس کی گئی ہے دوسرا جو اپ ڈیٹ ہے یہ فیسلیٹی کے حوالے سے اپ ڈیٹ ہے جو میں سوچا کہ آپ لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کر دوں اس کی پوری ویڈیو بھی ہے جو میں ویڈیو میں دے دوں گا اور آپ لوگ دیکھ سکیں گے بڑی آسانی سے کیا کہ فیسلیٹی ہے کس طرح کی باتیں ہیں اگر بات کرے تو آزمین حج کے لیے سعودی عرب کے فضائی بری اور بحری راستوں پر ماہر عملہ خوش آمدید کر رہا ہے یہاں امن آمہ کے آمان کے ساتھ آزمین کو تمام سہولتیں فراہم کی جا رہی ہے اسی حوالے سے یہ ویڈیو ہے جو آپ لوگوں کو میں نے دکھانے کی کوشش کیا ہے جس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس طرح سے استقبال کیا جا رہا ہے اور کیسے آزمین حج جو ہے وہ ویلکم کیا جا رہے ہیں اور اس کا وہ لطف اٹھا رہے ہیں دوسرا جو اپ ڈیٹ ہے یہ آزمین حج کی سہولت کے لیے ہے وہ یہ کہ ہرمین شروعین آتریٹی اس سال حج سیزن دو ہزار چوبیس کا آپریشن پلان کے ایک حصے کے طور پر دو سو اکیون گولف کارٹس لانچ کرنے کی تیاری کر رہی ہے اس پی آ کے مطابق آتریٹی نے آزمین کے لیے مسجد الحرام میں استعمال کیے لیے دس ہزار ویل چیئرز کا بھی انتظام کیا ہے جبکہ مسجد الحرم اور اس کے سہنوں میں مقامات کی تعداد پڑھا کر بیس کی گئی ہے آپریشنل پلان کا مقصد یومیاں پیتیس ہزار لوگوں کے خدمت اور ڈسٹریبیوشن سائٹس کے لیے زیادہ سے زیادہ سو فیصد کی آپریٹنگ شرح کو یقینی بنانا ہے علامہ عظیم منصوبے کا مقصد اس سال حج سیزن کے دوران دس ہزار ویل چیئر فراہم کرنا ہے تاکہ آزمین کے لیے حج کو زیادہ سے زیادہ آسان بنایا جا سکے اسی کے ساتھ خبر تمام ہوتی ہے ملتا ہوں پھر ایک لیٹس اپ ڈیٹ کے ساتھ تب تک کے لیے السلام علیکم دعوں میں یاد رکھیں ہمیں ضرور سبسکرائب کر لیں ہمیں ضرور سپورٹ کریں تاکہ ہم اسی طرح آپ تمام حضرات کی بخوشی اور پیار محبت کے ساتھ خدمت کرتے رہیں ملتا ہمیں ضرور سپورٹ کریں